ہزار ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں وائیس ٹی وی اردو کی برائے راست نشریات اپنے میزبان سعید رو فاروق کے ساتھ ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آئے چاہتی ہیں سیاست کے حوالے سے بات کریں گے لیکن بولٹن کا آغاز کریں گے سری گفارا انتناگ کے حوالے سے کل شام کو ایک سولہ سالہ لڑکے کو مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے ہی دوستوں نے قتل کر دیا ان کے پیٹ میں چاکو مارا جس کے وجہ سے وہ زخمی ہوئے ان کو اسپطال پہنچایا گیا جہاں پر وہ زخم کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا اور یہ واقعہ صرف سری گفارا انتناگ میں نہیں بلکہ سال دوزار تئیس کی اگر ہم بات کریں تئیس سے لے کر ابھی تک ہی بات کریں تو سو سے زیادہ قریب اس طرح کے واقعہ جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں پرور کے اندر یعنی وادی کشمیر کے اندر اب انسانی جانوں کا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے چھوٹے معصوم بچوں کو اس طرح کے واقعات میں قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے وجہ کیا ہے اور یہ وجہ ہم کو تلاش کرنی ہوگی ہمیں سماجی طور پر بھی اس طرح کے واقعات کی وجہ تلاش کرنی ہوگی ہمیں ایک قوم کے بحثت قوم کے ذمہ داری نبانی ہوگی ہمیں ایڈمنسٹریٹر لیول پر ذمہ داری نبانی ہوگی کہ کیوں ہمارے سماج کے اندر یہ ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے کہ اب کوئی بات کرے تو دوسرا شخص اس کو قتل کرتا ہے اس پر کسی تیز ہتھیار سے وار کرتا ہے اور دوزار تئیس سے ابھی تک سو ایسے واقعات رونما ہونا یہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے اور جس پر ہمیں ایزا سماج ہمیں توجہ دینی ہوگی ایزا سوسائٹی ہمیں توجہ دینی ہوگی ایزا ایڈمنسٹریٹر ہمیں توجہ دینی ہوگی اور سرکار کا بھی اس میں فرض آولین ہے کہ سرکار اس کی کھوج کرے سرکار اس کی تہ تک جائے کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کے واقعات اب زیادہ زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جو معصوم بچے ہیں ان کو اب قتل کیا جا رہا ہے حالکہ چار دن تک یہ بات ہمارے ذہن میں رہتی ہیں دس دن تک یہ بات ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور پھر ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں کہ ایسا واقع بھی پیش آیا تھا جہاں پہ ایک سولہ سالہ بچے کو اپنے ہی ہم امر لڑکوں نے چاکو مار کر قتل کر دیا ہے یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا میرے برای راستہ ہم انتناک سے میرے ساتھی جڑیں گے جو کہ سینئر جنرلسٹ ہے خالد منتظر خالد سے ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے خالد آپ کا بہت بہت شکریہ سری گفارہ انتناک کا واقعہ ایک سولہ سالہ نوجوان جو ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس کو اپنے ہی دوستوں نے قتل کیا ہے پولیس نے حالانکہ اس میں جو ہے فیار درج کی ہیں بعضہ طور پر اب اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہے پر یہ واقعہ کتنا بڑا ہے کتنا افسوسناک واقعہ ہے اور وادی کشمیر کے اندر اب یہ رجحان کہیں نہ کہیں بڑھ رہا ہے دیکھیں روف ہمیں بتنا چاہوں گا کل جو واقعہ سامنے آیا ہے جو مشارہ یا خرم علاقہ ہے انتناکہ ہم یہ بھی رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ لمحے فکریا ہے جب ہم اسے سماج کے عبارے سے دیکھتے ہیں اور سماج میں رہنے والے ہر طبقے کو اسے جو ہے بارک بینی سے دیکھنا ہوگا اور ہم سب کے لیے لمحے فکریا ہے کیونکہ ہم دیکھیں کہ محسون بچے جو سکول جا رہے ہیں اب وہ بھی جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی چاکو گھوپ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیٹ میں اور جس کے چلتے کہیں نہ کہیں پہ کرائم بڑھ رہا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ جو تعداد ہے ان کرائمز کی واقعہ کی وہ کہیں نہ کہیں پہ خوش ربا ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے اسے کی ذمہ داریوں کو نبارا ہوگا روح فوجی جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کھرم علاقے میں جو ہے واقعہ پیش آیا ہے اور کھرم علاقہ جو ہے انتناگ سے تقریباً تیس کلومیٹر کی دوری پہ واقعہ ہے جہاں پہ فیضان احمد تیلی نامی ایک طالب علم کو اپنی دوستوں نے جو ہے اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا اور اس کے بعد اس کو ہسپتال میں علاج مالجے کے لیے لیا گیا جہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت نازک ہے اور اس کے بعد وہ دم توڑ بڑھا روف یہ اس واقعی کی بات نہیں اس سے پہلے ہم نے کہریبل میں دیکھا تاکہ ایک ٹینیجر نے اپنے ماں کا قتل کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واقعات بڑھتے ہی رہیں اور کہیں کہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اپنے سکول جاتے بچوں کی جو پوریش ہے وہ پروریش کیسی ہو رہی ہے اور ان کی پروریش میں دوبارہ سے خالد دوبارہ سے میرا آپ تک کیونکہ آپ کی جو ہے خاصری وائس آ رہی ہے یعنی ویڈیو آپ کا جو ہے صحیح نہیں چلے چلے آ گیا آپ گیا بتائے بتائے خالد کنٹیڈو کرے جی 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 آہ تو ہمیں کہیں کہیں پہ یہ دیکھنا ہے یہ ہماری لمحے فکر ہے کہ جو بجے جن کی پروریش ہے یہ پروریش پہ بھی سوارات اٹھاتے ہیں نہ صرف پروریش پہ بلکہ جو سماج میں رہنے بارے باقی لوگ ہیں جن کا حصہ ہے آہ چاہے وہ ہمارے ریلجیس پیریچرز ہو چاہے ایڈمنسٹریٹر ہو آہ چاہے وہ اس علاقے کے زمدار ہو کہیں نہ کہیں پہ پہ ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ اگر یہ کرائمز جو ہے کہ جو جرائم کے واقعہ ہیں یہ پنپ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس کے لیے زمدار کون ہے کیا کہیں والدین تو اس بات کے لیے زمدار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرے اور ان کی پوچھ گش نہیں ہے جس کے چلتے پھر ایسے واقعہ ترونما ہوتے ہیں کہ یہ موبائلز پر ڈیفرنٹ ایپس کے کرمنل ویڈیوز دیکھنے کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ جو اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکول جو سکول جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھوائل پون ہوتا ہے اور ان کو آزادی ہے کہ وہ کیا کنٹنٹ چوز کرے ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ جو کنٹنٹ دیکھ رہے ہیں ان معصوم بچوں کے ذہن پہ وہ کنٹنٹ جو ہے اپنے اثرات مرتب کر کے پھر ہمارے معصوم بچوں کو ہماری نئی نسل کو کرائم کی اور لے جا رہا ہے پھر چاہے وہ اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ بنانے والا واقعہ ہو یا پھر دوست کے ہاتھ ان دوست کا قتل کرنے کا واقعہ ہو اور یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے کھرم علاقے میں پورے علاقے میں دشت چھائی ہوئی ہے اور پورے علاقے جو زی ایس اور زی شعور اور بالگل نظر افراد ہے وہ کہیں کہیں پہ ریشہ ہیں کہ ایسے واقعات جو بڑھ رہے ہیں اس سے جو باقی بچے ہیں وہ بھی کہیں پہ انسپیر ہوتے ہیں اگر سماج میں برائی ہو رہی ہے اس سے بھی بچے انسپیر ہو رہے ہیں اگر سماج میں اچھائی ہو رہی ہے اس کے بھی اثرات مرتب بلکل خالد کیونکہ ہم انکوریج کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کوئی تحقیقات سامنے نہیں آتی ہے علماء کی ذمہ داری ہے علماء مساجد میں کئی نہ کئی اس چیز پہ فوکس کرے لوگوں کو آگاہی دے دے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں یہ سولہ سالہ بچہ ہے تالب علم ہے کھیلنے گیا تھا گھر واپس نہیں آیا اور دوزار تیئیس تیئیس سے لے کر ابھی تک کی بات کرے سو سے زیادہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس سامنے آئے ہیں چاہے چھوٹے بچے نے ایک بڑے محرود کو مارا ہے سرنگر کے اندر نڈھی پورا کا سرنگر کا ادھر بھٹمالو کا واقعہ جو اگر سامنے رکھا جائے یا جس طرح آپ نے کہا کہ بیٹے نے ماں کو بھی قتل کر دیا ہے اب اس کو روکنے کے لیے ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں ہماری تو ذمہ داری ہے ایزا سماج ہماری ذمہ داری ہے پر سرکاری سطح پہ کس طرح کی ذمہ داری ان کو نبانی ہے علماء کو کس طرح کی ذمہ داری نبانی ہے اگر ہم سب مل کر اس چیز کو نہ روکیں گے تو کئی نہ کئی یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ بڑھتی رہیں گے بلکہ روح آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے دیکھیں سماج میں جب بھی کوئی برائی پنپتی ہے برائی فیلتی ہے ہر شخص ذمہ دار ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ پر پولیس کا اپنا رول بنتا ہے پولیس نے اس سلسل میں بھی کیس درج کر کے کیونکہ جونائل کیس ہے اس میں بعض طور پر جونائل ایکٹی کے تاتری ٹرائل چلے گی ان کا اپنا کام ہے ایڈمسٹیشن کا اپنا کام ہے لیکن سماج میں رہنے والے ہر شخص ہر طبقے ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے چاہے وہ ہمارے مذہبی رہنمہ ہو اگر وہ مکتب فکر کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں سماجی برائیوں کے لیے ان کو بھی آگے آنا ہے اور ملی ذمہ داری سماجی ذمہ داری سمجھ کر وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو نوائیں گے تب جا کے ہم ایسے واقعہ کو روک سکتے ہیں نہ صرف مذہبی علماء بلکہ زیتے بھی سماج کے جو ذمہ داران ہیں چاہے وہ نمبردارز ہو سر پنچز ہو پنچز ہو سیاسی لیے ڈران ہو مختلف دینی ان جمنوں کے زمہ ہو ہمیں پلیس ہو ایڈمسٹریشن ہو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نبانی ہوگی اپنے بچوں کو جو مورل ویلیوز ہے جو اقلاقی تعلیم ہے اقلاقی تعلیم کو عام کرنا ہے اس کے لیے سکولوں میں درس و تدریس کا نظام درس تدریس کے نظام کو فروغ دینے والے اساد عزا کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو اس سے پہلے بھی چار پانچ سال پہلے بات چلی تھی کہ اقلاقی تعلیم کو عام کیا جائے مورل ویلیوز کو مورل ایڈیوکیشن کو عام کیا جائے تاکہ ایسے واقعات پہ قابو پایا جا سکے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شاید روح و وقت دور نہیں ہوگا کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو اس وقت تعداد ہے یہ سو کا آکڑا بھی پار کر کے شاید ہزاروں کا آکڑا ٹچ کریں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اس وقت کسی اور کے گھر میں آگ لگی ہے اور ہم دور بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر تک آگ پہنچے اور پھر ہم سینہ کو بھی کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے اور پھر ہمیں حاصل کچھ نہ ہوگا اور یہی کہیں گے کہ پھر پشتاوے سے خود کیا جب چڑیا چکی تھے بلکل بلکل خالد بہت 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 شکریہ خالد منتظر اس حوالے سے بات کر رہے تھے انتناک سے کیونکہ انتناک کے علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے جہاں پہ کر ایک سوالہ سالہ بچے کو مبیند اور پریستر ابھی الزام لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے ہی دوستوں نے جو ہے قتل کیا ہے کھیل رہے تھے اور اس کے بعد کچھ توتو میں ہوئی اور توتو میں جو ہے وہ قتل کے معاملے تک پہنچی ہے پر یہ واقعہ جو ہے صرف شریف گفارہ میں نہیں ہوا ہے سو کے قریب واقعہ جو ہے دوزار تیس سے لے کر ابھی تک ہوئے ہیں وادی کشمیر کے اندر پیرور کے اندر اخلاقیات سے ہم دور چلے جا رہے ہیں جب تک ہم بنیادی تعلیم جو ہے اپنی بچوں کو نہیں دیں گے یہ سب کی ذمہ داری استاد کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے سماج کے ہر طبقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں اگر صحیح تربیت دیں گے تو ہمارا بچہ ڈرنگز کی طرف نہیں جائے گا ہمارا بچہ اس طرح کی خرافات کی طرف نہیں جائے گا کہ ہمیں پشتا نہ ہوگا آج سو ہے کہیں کل ہزار نہ ہو جائے اور ہزار آہ پہنچتے پہنچتے ہم یہی کہے کہ یہ آگ تو کسی اور کے گھر میں لگی ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھتے دیکھتے ہماروں ہمارے گھروں تک نہ پہنچے اللہ ایسا نہ کرے پر ہمیں ذمہ داری نبانی ہوگی اس طرح کی واقعات کو رکھنے کے لئے ممبر پارلمنٹ انتناگ راجوری میاں الطاف آج راجوری کے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ لوگوں سے ملاقع ہوئے لوگوں نے معاملات بھی سنائے آہ کی علاقے میں کس طرح لوگوں کو مسائل درپیش ہے کئی سڑک کا معاملہ تو کہیں پینی کے پانی کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات اور کہیں بجلی کا بہران کیونکہ بجلی کی بہران کی بات کرتے ہو وادی کشمیر جو ہے وہ بجلی کے بہران سے آج کل جونج رہی ہے گرمیوں کے آیام میں تو ممبر پارلمنٹ تک بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ جناب ہم بھی بجلی سے جونج رہے ہیں گرمیوں کے آیام میں ہم کو بجلی نہیں مل رہی ہے تو کہیں سہد کا معاملہ میاں الطاف نے لوگوں کو یقین دیانی کی کہ یہ سارے معاملات جو ہے لوگوں کے حل کیے جائیں گے اور سرکار کے سامنے جس طرح لوگوں کے مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے گا اور ترجی رہے گی کہ بجلی پانی یا سہد کے معاملہ جو ہے ان کو جل سے جل دھل کریں میاں الطاف نے یہ لوگوں کو آگاہی دے دی جب ہم آئے تو حالانکہ آفیشلی ڈاکٹر فاروق ساو کا پروگرام دیا ہوا تھا تو پھر بھی روڈ بنتی ہم بھی آدھا گھنٹہ رکے تو وہ معاملہ جو ہے جو کنسرن تھے لوگ ان سے میں نے کل ہی بات کی بلکہ اس پارٹ سے ہی کی آج پھر کہتے ہیں کہ مغل روڈ بند ہے بڑی پسی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا بھی معاملہ تھا تو میری تو یہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے بار بار میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریجوری پونچ کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر ہو پی ایچی کا سیکٹر ہو پاور کا سیکٹر ہو روڈ کا سیکٹر ہو ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی رہی ہے تو ریجوری میں میڈیکل کالج تو بن گیا لیکن جتنا بڑا میڈیکل کالج بنا اس سے بڑا ہاسپیٹل بننا چاہیے اور لوگوں کو بھی میں افیل کروں گا کہ ان کو بھی ڈسپلن رکھنا ہے جب وہ اسپتال میں جائیں گے تو وہ بھی اسپتال بھی یہاں کا جو ہے وہ بھی کوئی مسلی بزار نہ بن جائے نہ وہاں کوئی ڈسپلن رہے نہ وہ کریں ان چیزوں کے لیے لوگوں کو بھی کوپریٹ کرنا ہے تو یہ ناظرین بات ذرا کانگریس کے حوالے سے کرتے ہیں جو مکشوی کانگریس کے صدر وقار اسلوانی آج اپنے علاقے ہیں بانی حال گئے تھے ذل رامن کے بانی حال علاقے میں انہوں نے ورکروں سے علاقے کے لوگوں سے بات چیت کی ان کے معاملات سنیں ان کے مسائل سنیں اور لوگ سوہ انتخابات میں اس علاقے میں کانگریس کے امیدوار کو کافی ووٹ ملے تھے حالکہ جیت کر نہیں آئے تھے وہ پر اس علاقے نے کافی ووٹ دیا جس پر کانگریس صدر نے ان کا شکریہ ادا کیا لوگوں کا اور کہا کہ اسمبلی انتخابات میں اسی طرح لوگ جو ہے کانگریس امیدوار کو ووٹ دیں گے اور اسی مارجن سے اس علاقے کے اندر کانگریس کے امیدوار کو ووٹ ملیں گے اسمبلی انتخابات کے حالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ لوگ سوہ انتخابات میں حالانکہ جمعہ کے اندر دونوں سیٹو پہ ہار جو ہے وہ کانگریس کے کینڈیٹس کو ہوئی ہے پر انہوں نے کہا کہ دس لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کانگریس نے حاصل کیے جو ایک اچھا سنکیت ہے اچھا اشارہ ہے اسمبلی انتخابات سے پہلے آہ وقا رسول وانی نے لوگوں کو کہا کہ آپ اتحاد بنائے رکھے اپنے آپ میں جو شرپسند لوگ ہیں ان کو جگہ نہ دیں اور اسمبلی الیکشنز کے لیے تیاری کریں کیونکہ اسمبلی الیکشنز جل سے جل جمعہ کشمیر کے اندر ہونے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کانگریس جو ہے وہ باری اکسریت سے جو مکشمیر کے اندر جیت درج کریں کچھ کمیاں رہی تب ہی تو ہار ہوئی لیکن ہم نے اچھا ووٹ لیا دس لاکھ سے اوپر ہم نے ووٹ لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کو ہم بڑھائیں گے اسمبلی میں ہم اچھا کریں گے اور اسمبلی میں ہم باقی سب پارٹیوں سے زیادہ سیٹھے لیں یہ تو شروعات تھی اگر تھوڑا یہ تو تیسرے فیز کے بعد کانگریس کی ویو آئی اگر پہلے فیز میں آ جاتی تو ہماری دو سیٹھے بھی آتی اور باقی اور بھی سیٹھے دیڑ دو سو ہم پہنچ جاتے اور اس وقت کے اندر میں ہماری سرکار ہوتی لیکن کچھ وجہ سے رہ گئے لیکن مجھے یقین ہے جس حساب سے راحل گاندی جی اس وقت پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں پوزشن لیڈر اس ڈکٹیٹرشپ سرکار کا موڈی سرکار کا مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں یہ جب راحل گاندی جی فل مجاتی سے اس ملک کے پرائیم منسٹر ہوں گے اور انشاءاللہ جمعو کشویر کے مست زلہ کھلگام کے اندر دو انکاؤنٹر ہوئے حال الدین کے اندر چھے ملٹن وہاں پہ جامبک ہوئے ہیں اور فوج کو بھی نقصان اٹھانا پڑا دو فوجی اہلکار وہاں پہ جامبک ہوئے ہیں آج انتناک کے اندر ڈیا جی ساؤتھ اور راشتیا ریفلز کے افسران نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ملٹن مارے گئے ان کا تعلق حضب مجادین سے تھا اور یہ لوکل گروپ تھا سعود کشمیر کے اندر جو حالیہ دینوں جنہوں نے حضب مجادین کے ساتھ جو ہے شملے نختار کی اور انکاؤنٹر میں یہ گروپ جو ہے پوری طرح ایک ہی جگہ بیٹھے تھے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوئے تھے پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلاح بارود بھی برامت کیا گیا ہے اور کیا کچھ کہا گیا اس پریس کانفرنس کے اندر ہم آپ کی نظر کرتے ہیں ڈیجیٹر ترو میں رہنازنائک ڈیجیٹر ترو ون پیرا ہے ایسے ان کو شردانجلی دینا چاہوں گا جنہوں نے آپریشن مرگرباؤں میں اپنے اذیتر سہاس کا پریچے دیتے ہوئے ویڑگتی کو پراپت کیا بھارتیہ سینہ اور جموین کشمیر کولیس ساتھ مل کے ایچم کا اس گروپ کو ٹریک کر رہی تھی جو کی شوپیاں اور کلگاؤں کے بارڈر پہ حرکت کرتا تھا ہمیں ایک بڑی سفلتہ تب ملی جب 6 دلائی کی صبح خبر آئی کہ یہ ٹیرس گروپ مدرگاؤں کے اندر ایک گھر میں بیٹھے ہیں اس کے پچھات ترانت بھارتیہ سینہ کی راوی راشتر رائیفل ون پیرا ایس ایف سیون پیرا ایس ایف جموین کشمیر کولیس اور ایک سو تھارہ سیاٹیہ بیٹیلین کی ٹکڑیوں نے ایک گھر میں جوائنٹ آپریشن کیا یہ آپریشن کے دوران ہمارے ٹروپس نے بہتی تیجی اور ہوشیاری سے ناصرین سیاحتی مقام پہلگام کے حوالے سے بات کرے تو دریائے لیدر جو ہے وہ گندگی کے ڈیر میں آلودگی میں اب تبدیل ہو رہا ہے یہ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ جو ہوتل مالکان ہیں جو ان کے ہوتل سے گند نکلتی ہیں کوڑا کرکٹ جو نکل رہا ہے وہ دریائے لیدر کے سپر کیا جاتا ہے حالکہ انتظامیہ نے کوئی سیریس سنجیدہ نوٹس پہ آج تک نہیں لیا ہے اور اب آبی آب حیات کو بھی کئی نہ کئی شدید خطرہ لاکھ ہے اور ماہولیاتی خطرات بھی پائدہ ہو رہے ہیں انتناک کے اندر حالکہ ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے پر اس کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے اور دریائے لیدر کے کنارے پہ ہی یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے تعمیر کی گئی ہے اب ذمہ دار کون ہے منسپل کمیٹی نے ڈمپنگ سائٹ بنائی ہے ہوتل مالکان جو ہے وہ کڑا کرکٹ دریائے لیدر میں ڈالتے ہیں تو پہلگام کی خوبصورت وادیوں میں اگر اس طرح ہوگا تو جو سیاہ راگب ہو رہا ہے پہلگام کی طرف وہ کہی نہ کہی جو ہے سوال کھڑا کرے گا کہ پہلگام کیوں جائے پہلگام کے اندر تو آلودگی اب بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھی نے یہ معاملہ انتظامیہ کے ساتھ وہاں پہ اٹھایا انہوں کے ساتھ بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا آپ سنیں ہمارے ساتھی کے زبانی اس وقت ہم جنوبی کشمیر کے ظلہ انتظام کے پہلگام کے معورہ کی اندر موجود ہے آپ کو بزادی چلی کی سرکار ہر سال کوشت کرتی ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے سوچ بھارت ابیان کے تعد یہاں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایک ہی مسئل سرکار کی دی جاتی ہے کہ آپ نے محول کو صاف سترا رکھے آج آپ کو یہ بتاتی چلی کہ دریائی لیدر جو ہے وہ اسی مورہ سے ہی بیٹھتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں نیچے جو ہے لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سوالی نشان یہ ہے کہ اس پانی کو اتنا گندہ کیا گیا ہے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی ہوتلوں سے پوڑا کچھرا نکلتا ہے وہ یہ اس شیڑ کے اندر فینکتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے رات کے ادیرے میں یہ ہوتل والے پوڑا کچھرا جو ہے وہ یہاں پہ کھلے عام میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے سیادی مقام پہلگام کی بات کی جاتی ہے تو سیہ باہر سے پیسہ خرج کر کے اس گھر سے یہاں پہ آتے ہیں تاکہ یہاں کا پانی اور یہاں کے ماحول کو دیکھا جائے لیکن سرکار کو چاہیے کہ فل فور اس پہ ایکشن لینا چاہیے ہمارے پاس کچھ مناظر ہے یہاں کے جو دریائے لیڈر کے کنارے ہیں متحدہ مجلس علماء جمہو کشمیر نے میروائز منزر راجوری قدل کے اندر شیعہ سنی اتحاد کا ایک اجلاس آج محرم الحرام کے سلسلے میں قائم کیا جس میں شیعہ لیڈران موجود رہے آگا سید مجتبہ اس کے ساتھ ساتھ واقعی جو علماء ہے وہ وہاں پہ موجود رہے اس اجلاس کے اندر جہاں پہ بائی چارے کو فروغ دینے کی بات کہی گئی ہے کہ جو پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کی حالت پوری دنیا کے اندر اور بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اتحاد جو ہے مسلمانوں کے اندر دیکھنے کو نہیں مل جائے علماء پہ زور دیا گیا ہے لوگوں پہ زور دیا گیا ہے کہ اتحاد اور بائی چارے کو قائم رکھے فاکہ ہم مضبوط ہو جائے ہم ایک ہو جائے اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی کہ کس طرح ازاداری کے جلوس نکل لیں کس طرح لوگوں کو اس سلسلے میں انتظامات کرنے ہو گئے اگر سید مجتبہ نے انتظامیہ پر جو ہے انتظامی کے حالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آٹھ اور دس محرم کے جلوس کو برامت ہونے کی اجازت اس سال بھی دی جائے گی جیسے پچھلے سال کافی وقت کے بعد آٹھ محرم اور دس محرم کا جلوس جو ہے ازاداری کا جلوس دی جائے گی اس سال بھی امید ہے کہ آٹھ اور دس محرم کے جلوس کو برامت ہونے کی اجازت دی جائے گی محرم الحرام ہماری جانب سے سبا لینز میں بلکل ریفرشمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ہم کسی نمائش کے لئے نہیں کرتے ہیں یہ اتحاق کے ایک کڑی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو لے کے ہم نے اس کا آگاز انشاءاللہ جائے گی اور ساری لے میں آپ سب علمائی دین کو ایک ناچیز ہوں آپ کا کھلتہ گزار ہوں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں ناظرین ہندوارا واسکورا کے علاقے لوگوں نے آج احتجاج کیا پانی کی آدمی دستیابی ہے علاقے کے اندر لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے گرمیوں کے آئے میں پینے کے پانی کے حوالے سے لوگوں نے الزام لگایا کہ پچھلے تین مہینوں سے جو ان کے گھروں کے اندر نل لگے ہوئے ہیں ان میں پانی نہیں آ رہا ہے نلوں کے ذریعے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے جس کے وجہ سے ان کو مشکلات ہو رہی ہے اور گرمیوں کے آئے میں جہاں پہ زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ جو ہے اس علاقے کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں یہ معاملہ پہنچایا گیا ہے ہمارے ساتھی نے یہ معاملہ جو ہے یہ ای ڈی سی ہندوارہ تک پہنچایا کیوں لوگوں کو پانی کے حوالے سے مشکلات ہیں کیوں اس علاقے کے لوگوں کو پینے کے پانی سے محروم رکھا جایا ای ڈی سی ہندوارہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں موسیقی سکتے ہیں پانی کی ہو سکتے ہیں بیجیر کی ہو سکتے ہیں کسی اور چیز کی بھی ہو سکتے ہیں ایسا محقل ہے لیکن ان کو راستے بند کرنے کے بجائے ہمارے پاس آنا چاہیے ساتھی باب یہاں پہ ہیں جو کنسرن اگر بھی انجینئر سے ان کے پاس جانا چاہیے میری گزارش رہے گی آپ لوگوں پر یہ بات پہنچائے ہیں ان کے معاملے مسئلے جو ہے جائز ہو سکتے ہیں لیکن ان کو جائز افتران کے پاس جانا چاہیے راستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری کچھ ماہیں بہنے ہم نے لفتر ہوگا تھا ان کو بھی یہاں سمجھایا کیا تھا چلی یہ تھے واسکورہ ہندوارہ کے لوگ ادھر کسنال ڈوڑا کے لوگ نے بھی آج احتجاج کیا اور ڈوڑا کے مین بازار میں آ کر انہوں نے احتجاج کیا اور سڑک پر بیٹھ کر در نہ دیا یہ دور دراز علاقہ ہے ڈوڑا کا جہاں کے عوام نے یہ بات کہی ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ اس علاقے میں رابطہ سڑک نہیں ہے اور رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے لوگ جو ہے اپنا کاروبار صحیح طریقے سے نکے پاتے ہیں جو زیر تعلیم بچے ہیں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ کئی بار یہ معاملہ جو ہے ظلہ انتظامے کی نوٹس میں لائے گیا آج تک کہ اس علاقے میں رابطہ سڑک کو بہتر کیا جائے لوگوں کو چلنے فرنے میں آسانی پائدہ ہو پر ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے میرا نام سروندر کمار ہے میں تشنل گاؤں کا رہنے والا ہوں سر ہمیں روڑ کی بہت ہی دیکھت ہے دس بندرہ سال سے ہمیں آ رہی ہے یہ روڑ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا روڑ نہیں ہی نکلتی ہے سر ہر سال ہم ہر مینے آتے ہر دفتر میں ہر کسی کے پاس گئے سر ہمیں بولتے ہیں کہ آپ کو ڈی پی آر بن گیا پچھلے سال بھی بولنا ہے کہ ڈی پی آر آپ کا بنا ہوا ہے لیکن ڈی پی آر کا پتہ نہیں روڑ کا کام لگتا ہے نہیں یہ ادھر آتے ہیں بولتے ہیں ہاں جی بنا ہوا ہے آپ جاؤ دس دن آپ کو پتہ چل جائے پھر دس دن کے بعد آتے ہیں پھر کچھ پت کچھ نہیں ہے پھر ہمارا ایک دو دن پہلے ہمارا بھائی چالیس سال کا بھائی ہمارا بیڑوں کے ساتھ گئے پتے کارڈنے وہاں سے گھر گیا وہ اس کی دماغی چھوٹ آ گئی سر وہاں سے جب تک ہم نے وہاں سے اٹھایا ڈوڑا کے روڑ میں پہنچا ہے جب تک روڑ میں پہنچا ہے ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگا ہمیں روڑ میں پہنچنے کے لیے تو تب تک وہاں سے ڈوڑا میں پہنچا ہے ڈوڑا میں پہنچتے ہوئے ڈارٹ کو دکھا ڈارٹ ڈیٹھ گھنٹہ لگا ہوں سکتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا روڑ کی وجہ سے ہمارا بندہ آج ہم نے بھائی کھولیا کالی رات کو پھر ان کو دن کال دن کو ہمیں سانسکار ہوا رات کو بارہ بجتے ہیں ہماری ایک لڑکی اس کو ہاتھ اٹیک آ گیا یہ بارہ مجھے ان کا ہاتھ اٹیک ہو گیا پھر ان کو ہم نے ادھو سے اٹھا کے پھر ان کو اٹھانا پڑا پھر روڑ پہ لائے پھر پانچ چھے لڑکے اور پالکی پہ اٹھا کے پھر ہمیں دو تین درات کے ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت اگر زندگی رہی تو کل اس وقت آپ کی خدمت میں پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی